موسیقی میراج کا واقع سن کر کمزور ایمان والے مرتد ہو گئے کیا یہ بات سچ ہے حضرت فرماتے ہیں حضور کی میراج کی بات سن کر کمزور ایمان والے مرتد ہو گئے کمزور ایمان والے یہ صفحہ نمبر 42 یہ بات بالکل سچ ہے حوالہ اس کا تفسیر ابن قصیر کی اندر ہے وَلَمَّا بَعْدَرَتْ قُفَّارُ قُرَشْنِ لَا تَقْزِبِهِ وَلَمَّرْتَدْ جَمَعَتُ مِمْ مَنْ قَانَ قَدْ أَسْلَمُ اور معارف القرآن جلد پانچ صفحہ نمبر 449 کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کفار مکہ نیاب علیہ السلام کی تقزیب کی ایک خبر سن کے اور نو مسلم لوگ مرتد ہو گئے یہ شفیع عثمانی صاحب کی جو تفسیر معارف القرآن اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اور ابن قصیر کی اس روایت دوسرا سوال یہ ہے کہ اسی کتاب آمال دعوت یہ صفحہ نمبر 97 پر لکھا ہے کہ انسان کے پانچ دشمن ہیں ایک نفس دوسرا تو شیطان پیسہ بیوی چوتھا برا ماحول اور پانچوہ بری عادت ہے چار تو سمجھ میں آگئی مگر یہ بیوی دشمن ہے یہ کہاں لکھا ہے ہمارے دشمن پانچ ہے یہ کتاب ہے آمال دعوت یہ اس سے اول ہے اس سے پہلے بھی اس کے حوالے آ چکے تھے اس میں درجنوں چیزیں ہیں لیکن میں ایک ہی مجلس میں نہیں کیونکہ لوگ تو وہ دیکھتے دیکھتے وہ تنگ آ جاتے ہیں آج تو فرصت بھی زیادہ لوگوں کو نہیں یہ جکھ لیا آپ نے کیا فرمایا ہمارے کتنے دشمن ہیں تو یہی حقیدہ رکھنا ہے ہمارے پانچ دشمن ہیں اب سن لیجئے کون کون دشمن ہیں نفس بلکل صحیح حدیث پاک میں سب سے بڑا دشمن تو نفس ہے آدھا عدوہ کا آیا روایت میں نمبر دو شیطان کیا ہے دشمن کی نہیں بلکل حضرت فرما لیے نمبر تین بیوی نمبر تین نمبر تین بیوی حضرت نے بیوی کو شیطان کے بعد بیان ورمایا نمبر چار برا ماحول نمبر پانچ بری عادتیں ٹھیک کہ اس میں کسی کو شک نہیں برا ماحول بھی دشمن ہے بری عادتیں لیکن بیوی بیچاری اس کو دشمنوں میں زمار کیا پھر یہ لوگ بیوی سے جنگ کیوں نہیں کرتے ان کو لڑنا چاہیے نہیں بیوی سے بلکہ نکالنا چاہیے وہاں سے جس طرح سے جس طرح سے نفس کے ساتھ لڑتے ہیں برے ماحول کے ساتھ لڑتے ہیں اور حدیث پاک مہمان راہ من کو منکرن فالغیر بکاہ دیئے دی جس طرح لڑتے ہیں کوئی ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ تو کوئی چھوٹے چھوٹے تو مولوی تو نہیں ہے یہ تو زیادہ بختڑا ہے قرآن پاک کی آیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا انہ من ازواجیکم و اولادیکم ادو لکم فہدروہم و ان تعفو و تصفہو و تغغیرو ف ان اللہ غفور رحیم کہ اے ایمان والو بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں سو تم ان سے بچتے رہو اور اگر تم ان کو ماف کر دو درگزر کر دو تو اللہ تعالی ماف کرنے والا رحم کرنے والا ہے یہ تو قرآن کی آیت ہے اور پھر بہت سے مفسرین اکرام نے اس کے اندر تشریح فرمائی ہے تفسیر فرمائی ابن کسیر کی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تفسیر تو اس کے اندر فرماتے ہیں حالانکہ انہوں نے پوری سند کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے وقال یحمل رجل یہ پوری سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے ان سے سوال کیے اس آیت کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا فرمایا کہ یہ کچھ لوگ تھے جو مکہ کے اندر ایمان قبول کیا جنہوں نے فعرادو این یعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں فعبا ازواجوہم تو ان کی بیویوں نے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا وعولادوہم اور ان کے اولادوں نے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا فلما آتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس جب وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے فعراؤن ناس قد فقیہو فی الدین تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ دین سیکھ رہے ہیں فحمو این یعاقبوہم تو انہیں بھی ارادہ کر لیا کہ ہم ان کے پاس ٹھہریں فانزر اللہ حادیہ آیا تو اس وقت اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا وَإِن تَعَفُوا وَتَصْفَهُ پھر آگے فرمایا کہ آپ ان کو ماف کر دو قصید کی روایت ہے آپ کرتبی کو اٹھا کے دیکھیں وہ بھی فرماتے ہیں قَالَا ابن عباس نَزَلَتْ هَذِهِ الْآَيَ بِالْمَدِينَةِ فِي عَوْفِ بِنِ مَالِك مَالِكِ اَشْجَعِی فرماتے ہیں کہ مالک بن اَشْجَعِی عَوْفِ بِن مالِك اَشْجَعِی کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے پاس آکے اپنی بیوی کی شکایت کی تھی اور پھر نیچے تک دوسرے دوسرے کے بارے میں فرماتے ہیں قَالْآیَ قُلُّهَ بِالْمَدِينَةِ فرمائے کی فِي عَوْفِ بِنِ مَالِكِ اَشْجَعِی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تو بہت سے مفسرین اکرام نے اس کو بیان کیا ہے آپ دیکھیں کہ بیان تفسیرِ نصفی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اس کے اندر ہے اَيْ اِنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ اَزْوَاجًا یُعَادِينَ فرمائے کی بہت سی بیویاں دشمن ہوتی ہیں صاف لفظ انہوں نے کہا ہے یُعَادِينَ جمع کا سیگہ لائے ہیں کہ وہ دشمن ہوتی ہیں اپنے شہروں کی بہت سی بیویاں اب یہ کس پسے منظر میں کہا ہے اور کس وقت کہا ہے اس کا اوپر نیچے سیاہ سباق دیکھا جائے کہ کس کنٹیکسٹ میں کہا ہے حضرت نے تو تب جا کے کوئی بات لی جاتی ہے ورنہ کوئی جملہ بیچ میں سے کاٹ کے بیان کیا جائے امت کے سامنے تو ایک فتنہ ہے یہ تو ایک فتنہ کو برپا کرنا ہے بلکہ کتنے مفسیرین کرام نے اس کو بیان کیا ہے آپ تفسیر کرتو بھی دیکھیں تفسیر ابنی کسیر دیکھیں تفسیر تبرانی دیکھیں اچھا بغوی دیکھیں تفسیر نصفی دیکھیں تفسیر اور بائیزاوی دیکھیں اتنی تفسیر کے اندر خود مفتی تاکی مفتی شفی عثمانی سب کی تفسیر کو آپ اٹھا کے دیکھیں بلکہ متقلم ہی کو اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلام کی تشریح کرے انہوں نے کس پس سے منظر میں یہ بات کہی ہے اور کس انداز سے کہی ہے کس طریقے سے کہی ہے کن لوگوں کے سامنے بات کہی ہے یہ انہیں کو حق ہوتا ہے متقلم کو کہ وہ اپنے کلام کی تشریح کرے اور حق تو یہ تھا کہ پہلے جا کے ان کے خدمت میں اس بات کو رکھا جائے کہ حضرت آپ نے یہ بات کہی ہے تو کس انداز سے کہی ہے اور کیوں کہی ہے اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا تو پھر وہاں سے کوئی بات آئے کوئی جواب آئے یہ صرف حضرت نے ہی کہہ کہ کوئی گناہ نہیں کر دیا بلکہ اتنے مفسرین قرآن نے یہ کہے ان کا لفظ لائے ہیں اب اس کو کیسے محمول کیا جاتا ہے اس کے لئے مفسرین کی تفاصیر ہے ان کو دیکھا جائے باقی یہ کوئی بات نہیں ہے بلکہ قرآن کی آئت ہے باقی یہ ایسے فتنوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنا کام کیا جائے اور دعوت کا کام کیا جائے اصل تو کام ہے ناکین فتنوں میں پڑھنا تمام ہی علماء ہیں تمام ہی بڑے ہیں تمام ہی ہمارے سر کے تاج ہیں خاص کر علماء دیوبند وہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں اسی لئے آپ علیہ السلام نے فرمایا علم سیکھو قبل اس سے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے یہ نہیں کہا کہ علم اٹھ جائے گا کہا ان اللہ لا یقبض العلم انتظاء علم نہیں اٹھے گا ولکن یقبض العلم بقبض العلماء علماء کو اٹھا لیا جائے گا حتی اذا لم یبقہ عالمہ جب کوئی عالم درتی پہ نہ رہے گا اتخاذ ناصر اوسن جہالا تو جاہلوں سے سوال کیا جائے گا فَسُئِلُوا انہیں سوال کیا جائے گا فَأَفْتَعُ بِغَيْرِ عِلْم تو ان کے پاس علم نہیں ہوگا وہ اپنے عزت بچانی کے لئے فتوے دیں گے فَدَلُوا وہ خود بھی گمراہ وَأَدَلُوا وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے اس لئے علماء سے جھڑا جائے ان کی مجارس میں جایا جائے مشایخ کے پاس جایا جائے بڑوں کے پاس جایا جائے اور ان کی مجارس کے اندر بیٹھ کے علم کو بھی سیکھا جائے تربیت کو بھی سیکھا جائے تقوی اور تحرد کو بھی سیکھا جائے یہ ہمارے بڑے ہیں علماء ہیں اور علم آپ نے فرمائے فَضُلُوا عَالِمِ عَلَى الْعَابِد عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے قَفَضُلِي عَلَى اَدْنَاكُم جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا صحابی پر ہے ایسے عالم کی فضیلت عوام پر ہوا کرتی ہے اس لئے عوام کو چاہیے کہ وہ علماء سے جھڑے اور ہمارا کام تو کام کرنا ہے کسی کی مخالفت کرنا نہیں بلکہ آپ لئے تو پوری کی پوری عمت ہے فرمائے قَلْ جَسَدِ الْوَاحِ تم ایک جسم کی طرح ہو میرے زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ دوسرے کی دل آزاری ہو دوسرے کا دل ٹوٹے اور اس کی خلاف کوئی ایسی بات جائے آپ علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں آپ نے فرمایا تو چاہے تو دین کا سرہ بتاؤں اپنی پوری شریعت بتاؤں کہا ماں ہوا وہ کیا ہے آپ نے فرمایا زبان کو پکڑ کے کہا کہ بس اس کی حفاظت کرو یہ محفوظ ہے تو پورا دین محفوظ ہے اس لئے اپنی زبانوں سے اور تم ایک دوسرے کا غیبت نہ کرو اے ابتلاش کرنے کا بالکل حکم نہیں ہے پس یہ تو ایک بات چل پڑی ہے ہر کس و ناکس جس کو بھی کوئی بات آئی تو وہ مولان ساتھ سب کی طرف منصوب کر دیتے ہیں اور ان کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے ارے بھائیو اپنے ایمان کی فکر کرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو اس کے بارے میں تو سشیخ الہدیس حضرت مفتی مزفر صاحب نے کتنے ہی زبدست بات کہی تھی کہ ہم سب کے سب ہمارے اور نہ ہم کسی کا فریق بننا چاہتے ہیں یہ حضرت نے فرمایا تھا اپنے فکر کریں اوروں کی فکروں کو چھوڑ دیں والا تجسس و قرآن کا حکم ہے کہ عیب تلاش نہ کرو والا یغتبادو کمبادا اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو بلکہ اپنی فکر کرو اپنے انردین کو لانے کی فکر کرو اور اپنے ایمان پر خاتمہ ہو جائے اس کی فکر کی جائے جی جزاکر علیہ حضرت پوچھ اور سوال آتی سے جی پوچھو کیا ہے انشاءاللہ میں وہ تمام جمع کروں گا سر پوچھتا انشاءاللہ ٹھیک ہے سلام علیکم صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرتے اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرتے